مسلمان اپنے بچوں کو نہ بھیجے اسکول مسجدوں سے اعلان راجستان میں سوریہ نمسکار پر بوال راجستان میں جمعیت علمائی ہند سمیت کئی مسلم سنگٹھنوں نے پندھرہ فروری کو اسکولوں میں ہونے والے ساموہی سوریہ نمسکار کار کرم پر ویروز جتایا ہے ان سنگٹھنوں نے عدالت میں اس کار کرم کو روکنے کے لیے یاچی کا دائر کی ہے اس یاچی کا پر کورٹ چودہ فروری کو سنوائی کرنے والا ہے دراصل راجستان کے سبھی اسکولوں میں راجستان میں سرکار کی اور سے پندھرہ فروری کو ساموہی سوریہ نمسکار کار کرم کا آدیش دیا گیا ہے سرکار کے دورہ دیئے گئی اس فینسلے پر راجستان کے تمام مسلم سنگٹھنوں نے ناراج گی جتائی ہے جس کے چلتے جمعیت علمائی ہند سمیت کئی مسلم سنگٹھنوں نے راجستان کے اچھ نیال لہمیں یاچی کا دائر کی ہے اس یاچی کا میں انہوں نے پندھرہ فروری کو ہونے والے کار کرم کو رد کرنے اور اسکولوں میں سوریہ نمسکار کو انیوارے کرنے کے فیصلے پر روک لگانے کی مانگ کی ہے مسلم سنگٹھنوں کی اور سے دائر کی گئی اس یاچی کا پر عدالت چودہ فروری کو سنوائی کرے گی حال ہی میں جمعیت علمائی ہند راجستان کی جیپور میں ایک بیٹھک ہوئی تھی یہ بیٹھک مولانا کاری محمد امین کی ادھہش تامے ہوئی تھی اس بیٹھک میں پندھرہ فروری کو ہونے والے کار کرم کو لے کر ایک پرستاؤ پیش کیا گیا اس پرستاؤ میں دھارمک مام لو میں انوجی طریقے سے ہش چھپ اور سنویدھان میں نیہ دھارمک سرطن ترتا کا اللنگن مانا گیا ہے یہ پرستاؤ جمعیت علمائی ہند کے مولانا کاری محمد دورہ پیش کیا گیا تھا جس میں بیان دیا گیا تھا دوہزار چوبیس کو سوریہ سبتمی پر اپنے بچوں کو اسکول بھیجنے سے پرہیز کرنے اور انیوار کار کرم کا بہشکار کرنے کا احوان کرتا ہے تو یہ پوری ساجش کے تحت یہ چیزیں ہو رہی ہیں کہ جو مسلم بچے اسکول میں پڑھتے ہیں کہ ان سے بھی شرکیاں عمل کرائے جائے حالانکہ مسلمان اس پر کبھی بھی سمجھوتا نہیں کر سکتے کیونکہ سب سے پہلے عقیدہ ہے توحید کا جو عقیدہ ہے تو اس سے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا